بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک حبر جو کافی دنوں سے مصرف سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ جو لوگ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اگر وہ دوہزار انیس میں خروج پر جاتے ہیں تو پھر وہ تین سال تک سعودی عرب نہیں آ سکتے کیا یہ حبر واقعی دروست ہے اس میں کتنی سچائی ہے اس حوالے سے اب جوازات کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس کی تفصیلات آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درہاست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہاں تو دوستو پچھلے دنوں میں کافی زیادہ ایک نیوز سامنے آئی ہے مختلف فیس بک کے پیٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ سامنے آ رہی تھی کہ جو لوگ بھی دوہزار انیس میں خروج پہ جائیں گے وہ پھر تین سال کے لیے سعودی عرب نہیں آ سکیں گے یعنی ان کے اوپر بین ہوگا تو ادھر میں آپ لوگوں کو پہلے بتاتا چلوں کہ یہ بالکل گلت بات ہے جو بھی آدمی بے شک وہ دوہزار انیس یا دوہزار اٹھارہ میں خروج پہ جاتا ہے وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے اسی حوالے سے جوازات سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اسی حبر کے حوالے سے کہ کیا یہ بات واقعی دروست ہے کہ جو لوگ دوہزار انیس کے بعد خروج پہ جائیں گے یا دوہزار انیس میں خروج پہ جائیں گے وہ پھر تین سال کے لیے سعودی عرب میں نہیں آ سکتے یا آ سکتے ہیں تو ادھر جوازات نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جو بھی آدمی خروج پہ جاتا ہے تو اس وقت تک اس کا خروج نہیں لگتا جب تک اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ کلیر نہیں ہو جاتے ہیں یعنی اگر اس کے نام پر کو گاڑی ہے تو جب تک وہ ٹرانسفر نہیں کر لیتا یا اس کے نام پر گرامہ ہے جب تک وہ پے نہیں کر لیتا تو اس وقت تک اس کا خروج نہیں لگتا تو اس کی تفصیلات میں جوازات نے یہ بتایا کہ جو بھی آدمی خروج نہائی پہ جاتا ہے اس کے سارے معاملات ادھر کلیر ہو جاتے ہیں اور وہ جیسے ہی ائرپورٹ سے باہر جاتا ہے اور اپنے ملک انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی بھی ٹیم سعودی عرب میں واپس آ سکتا ہے یہ خبر بالکل غلط ہے کہ جو آدمی 2019 میں خروج پر جائیں گے وہ واپس نہیں آ سکیں گے انہوں نے مزید تفصیلات میں یہ بتایا کہ جو بھی آدمی خروج پر جا رہا ہے پیشاک اس کا تعلق کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو جب وہ ادھر سے خروج لگنے کے بعد اپنے ملک چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی بھی وقت نئے ویزے پر واپس آ سکتا ہے اور دوسر نمبر پر جو لوگ ترہیر کے ذریعے واپس جا رہے ہیں ان کے اوپر یہ تین سال کا بہن ہے لیکن خروج نہائی والوں کے اوپر یہ بالکل بہن نہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفرمیشن زیادہ لوگ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ